بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ایسے فیصل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ ویبانی سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں پساتھ لگے بیل کی بٹن کو بھی دباہ دیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے معلومات ویڈیوز کا نوٹفیکشن وقائدگی کے ساتھ پہنچتا رہا پیاری بہنوں اور بھائیوں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ انسان کو صحبت کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غزا کی کیونکہ بیوی کی طہارت کا سبب ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک مرد اپنے بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے نامہ عمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جب اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور جب اس سے صحبت کرتا ہے تو دنیا اور مافیا سے بہتر پہنچاتا ہے اور جب وہ غزر جنابت کرتا ہے تو پانے جس جس بال پر گزرتا ہے تو ہر بال کے بدلیں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ کم ہوتا جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے جس لڑکے سے شادی کی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں کرے گی تو آپ نے فرمایا کہ محبت اور پیار اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے تو ایسا کرو کہ جب تم پہلی بار اس کے پاس جاؤ تو دونوں بزو کرو اور دو رکعت نمازِ نفل شکرانہ اس طرح نہ پڑھو کہ تم امام ہو اور وہ تمہارے اقتدا کریں تو انشاءاللہ تم اسے محبت اور وفا کرنے والی پاؤ گے نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال نرمی اور محبت سے پکڑ کر یہ دعا پڑھیں بسم اللہ اللہم جنبن الشیطان بجنی بششیطان مرزتان اللہ کی نام سے شروع کرتا ہوں اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا اور جو اولاد ہمیں دے اس سے شیطان کو دو رکھ تو نماز اور اس دعا کی برکت سے نیا بیوی کے درمیان محبت اور علفت قائم ہوگی انشاءاللہ شیخ عبدالحق رحمت اللہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر صحبت کے وقت یہ دعا نہ پڑھیں تو مقررہ شیطان کو دخل ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اولاد میں فساد اور تباکاری ہوتی ہیں صحبت کے وقت مرد اور عورت بلکل جانور کی طرح برہنا نہ ہو یعنی بلکل ننگے ہو کر صحبت کرنے سے اولاد بے حیاء پیدا ہوتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو اور اپنی بیوی کو سر سے پاؤں تک چادر یا کسی کپڑے سے دھام دیا کرتے تھے اور آواز زینی رکھتے تھے اور اس کے علاوہ اپنی بیوی سے فرماتے تھے کہ وقار کے ساتھ ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص جانور کی طرح اپنی بیوی پر نہ جا پڑے بلکہ اس کو چاہیے کہ پہلی بوسو کنار اور آہستہ آہستہ بات جس سے اپنی بیوی کو امادہ کریں جب مرد کو انزال ہو جائے تو فوراں نہ ہٹے بلکہ اسی طرح کچھ دیر کہہ رہے تاکہ عورت کا مطلب بھی پورا ہو جائے کیونکہ بعض عورتوں کو دیر میں انزال ہوتا ہے فارغ ہونے کے بعد مرد اور عورت دونوں علاق علاق اپنوں سے اپنی اپنی شرمگاہ کو صاف کر کے علیتا ہوں ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ تمام دیکھنے اور سنوے مالوں کو پسند آئی ہوں گی آخر میں میں اپنے دوام بہن اور مہینوں سے یہ بزارش کرنا چاہوں گی کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ زیادہ شیئر کریں اور مستقل نے آنے والی تمام نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ایسے فیصل کو ضرور سبسکرائب کریں جزا کرنا